اسلام علیکم آپ کا سواگت ہمارے اس یوٹیوب چینل آئی کیو ون ٹوانٹی پلس میں تو آج کی اس ویڈیو میں میں یہاں پہ آپ کے لیے جو یہاں پہ اسپائرنٹس ہیں یہاں پہ سپروائزر اگزام کے لیے جو فیمل کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے یہ موک ٹیسٹ ہے اس موک ٹیسٹ میں ٹوٹل نمبر آف جو کوششن ہوں گے وہ ون ٹوانٹی ہوں گے آپ کو یہاں پہ موک ٹیسٹ دینے سے پہلے آپ کو ایک پن اور ایک کاپی لینا ہے ایک سائیڈ آپ کو لکھنا ہے رانگ جو آپ کی رانگ آنسر ہوتے ہیں ایک سائیڈ لکھنا ہے رائٹ آنسر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس کے بعد جب پورا موک ٹیسٹ اٹیمٹ کرو گے تو آپ یہاں پہ نیچے کومنٹ بوکس میں لکھو گے کہ آپ کے کتنے یہاں پہ آنسر ٹھیک ہوتے ہیں اور کتنے غلط ہوتے ہیں اس سے یہاں پہ آپ کو پتا چال جائے گا کہ آپ کی تیاری کس لیول پہ پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک یہ جب موک ٹیسٹ اٹیمٹ کرو گے یہاں پہ آپ کو الگ گمرے میں بیٹھ جانا ہے الگ روم میں بیٹھنا ہے اور یہاں پہ جیسے آپ اگزام میں بیٹھتے ہوئے ویسے ہی کنڈیشن اپلائی کرنی ہیں تب ہی جا کے یہاں پہ اس موک ٹیسٹ کا آپ کو بینیفٹ ملے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو سب سے پہلا یہاں پہ جو کوششن ہے یہاں پہ آپ کے سامنے سلور فائبر revolution is associated to تو یہاں پہ چار اوپشن ہیں چار اوپشن میں سے آپ کو یہاں پہ رائٹ جو آنسر ہے وہ پک کرنا ہوگا جیسے یہاں پہ لیدر ہے اوئل سیڈ ہے جیوٹ ہے ان کاٹن ہے تو یہاں پہ چار اوپشن میں سے ای ہوپ آپ نے جو رائٹ آنسر ہے وہ پک کر لیا ہوگا تو یہاں پہ اس کا جو یہاں پہ رائٹ آنسر ہے وہ ہے پارٹی کاٹن ٹھیک ہے نیکس کوشن ہے تو یہاں پہ چار یہاں پہ رائٹ دیئے گئے ہیں آپ کو رائٹ پک کرنا ہوگا یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہے یہاں پہ آپ کے سامنے وہ ہے سلوچ ٹھیک ہے یہاں پہ فرنڈز اگرہ جو کوشن ہے کوشن نمبر 3 ای ٹوریسٹ پلیس ویر محمود گزنیوی اٹیمٹر ٹو انویڈ کشمیر تھو اٹ ویچ پلیس آر وی ٹاکنگ ایباوٹ تو یہاں پہ چار اوپشن میں سے آپ کو رائٹ آنسر جو ہے وہ پک کرنا ہوگا تو آئی ہوپ یہاں پہ آپ نے رائٹ آنسر جو ہے وہ پک کر لیا ہوگا تو یہاں پہ رائٹ جو آنسر ہے یہ آپ کے سامنے ہے تو اس میدان ٹھیک ہے نیکس کوشن ہے ویچ واز نموگل ایمپیرر ایڈ ٹائم آف بیٹل آف پلاسی تو بیٹل آف پلاسی جب ہوئی تھی تو موگل ایمپیرر یہاں پہ کون تھا ٹھیک ہے موگل باچھا کون تھا تو یہاں پہ آپ کو پک کرنا ہوگا رائٹ آنسر چوز کرو یہاں پہ کہ کون سا رائٹ آنسر ہے آئی ہوپ یہاں پہ آپ نے ان چار آنسر میں سے پک کر لیا ہوگا تو اس کا رائٹ آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹ اے ہے الہمگیر سیکنڈ کوشن نمبر فائو ہے سعودیشی مومنٹ سٹارٹڈ ان انڈیا دیورنگ تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا جو سعودیشی مومنٹ تھی یہ کب سٹارٹ ہوئی تھی انڈیا کے اندر تو چار اپشن آپ کے سامنے ہیں جیسے یہاں پہ پارٹ اے ہے انٹی بنگال پارٹیشن ایجیٹیشن دوسرا یہاں پہ دا فرسٹ انان کوپریشن مومنٹ آف نائنٹین نائنٹیٹو تیسرا یہاں پہ چمپارن ستے گراف گاندی جی تو یہاں پہ چوتھا جو ہے پروٹیسٹ اگنسٹ رویلٹ ایکٹ تو یہاں پہ فرنڈز آئی ہوپ آپ نے اس کا رائٹ آنسر چن لیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے تو یہاں پہ پارٹ اے انٹی بنگال پارٹیشن ایجیٹیشن جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہے کوشن سکس ہے ہو امانگ دا فالوینگ اسٹیبلش تھا ڈپریشن کلاس اسٹیبلشن تو جو ڈپریشن کلاس اسٹیبلش کی تھی یہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے چار اپشن آپ کے سامنے ہیں آپ کو رائٹ آنسر یہاں پہ ان میں سے چننا ہے تو رائٹ آنسر جو ہے یہ ہے پارٹ سی ڈاکٹر بی آر امبیتکار سو کوشن نمبر سیون ہے تو یہاں پہ فانڈامینٹل رائٹ کے ریلیٹڈ یہ کوشن ہے آپ کو یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہے یہ پر کرنا ہوگا کہ کون سا یہاں پہ فانڈامینٹل رائٹ یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے رائٹ ٹو فارم ایسیشن رائٹ ٹو ایڈیوکیشن رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو پرپٹی تو یہاں پہ اگر ہم پہلا دیکھیں یہ فنڈیمنٹر رائٹ ہے یہ بھی فنڈیمنٹر رائٹ میں آتا ہے رائٹalı لائف یہ بھی فنڈیمنٹر رائٹ ہے اور رائٹalı پرپ 같이 جو ہے یہ یہاں پہ پہلے فنڈیمنٹر رائٹ میں آتا تھا یہ اب نہیں آتا تو اس کا رائٹ آنسر یہاں پہ ہوگا فنڈی anne رائٹو پرپWERٹی جو ہے یہ فنڈیمنٹر رائٹ میں یہ نہیں ہے اس کو ریموو کر دیا گیا ہے تو کس امیمنٹ کے طرح ریموو کیا گیا تھا یہ ہے یہاں پہ 44th amendment of 1978 کے تھو یہاں پہ اس کو remove کا دیا تھا فنڈامنٹل رائٹ سے اگلا جو کوشن ہے which of the following adjective is not a part of the پریامبل تو یہاں پہ چار option میں سے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہاں پہ پریامبل میں ان میں سے کون سا ووڈ یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا right answer آپ کو pick کرنا ہے تو اس کا جو right answer reference وہ ہے یہاں پہ part be tolerant tolerant یہاں پہ اس کا right answer ہے question 9 ہے on which day is constitution day celebrated every year in انڈیا تو یہاں پہ constitution day جو ہے یہ کب منائے جاتا ہے انڈیا کے اندر یہ یہاں پہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے اس کا جو right answer ہے یہاں پہ part see 26 november question number 10 ہے the term moonsoon is dry from in یہاں پہ آپ کو بتانا کہ یہ کس language سی اس کو ڈرائے کیے گیا ہے جیسے italian word ہے یہاں پہ یہ latin word ہے یہ arabic word ہے یہاں پہ گھڑک وڈ ہے ٹھیک ہے تو i hope یہاں پہ یہ question آپ کو آتا ہوگا اس کا جو right answer reference وہ آپ کے سامنے ہے یہاں پہ part see arabic word ہے یہاں پہ moonsoon یہ اسی سے ڈرائے ہوا ہے question 11 ہے which is the second most abundant gas in earth atmosphere تو earth atmosphere پہ یہاں پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں first جو ہے first یہاں پہ سب سے زیادہ جو abandoned gas جو ہے یہ ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے nitrogen ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ right answer ہوگا یہ ہوگا oxygen ٹھیک ہے تو nitrogen آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ 78% اس کے بعد ہے oxygen ٹھیک ہے oxygen جو ہے یہ second most abundant gas ہے earth پہ so question 12 ہے green revolution is related to جو green revolution ہے یہ کس کے related یہاں پہ تھا تو اس سے یہاں پہ کون سے crops کو زیادہ فائدہ پہنچاتا تو یہاں پہ friends اچار option میں سے آپ نے یہاں پہ right answer یہاں پہ چن لیا ہوگا right answer یہاں پہ آپ کے سامنے ہے یہ ہے production of weeds part یہاں پہ جو right ہے اس کا یہ ہے c ٹھیک ہے question 13 ہے which out of following city is situated along with the caramondal coast caramondal coast جو ہے اس کے یہاں پہ نزدیک میں کون سی city ہے تو جیسے چار option ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے آپ کو right answer پہ کرنا ہوگا تو یہاں پہ right answer جو ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں duty caran جو ہے اس کا right answer ہے ٹھیک ہے question 14 ہے kalumar peak is highest peak یہاں پہ جو range ہے یہاں آپ کو بتانا ہوگا ٹھیک ہے کلumar جو peak ہے یہ کہاں پہ ہے تو یہ یہاں پہ ہے winde arrange کے اندر ٹھیک ہے ایسے question یہاں پہ jksb directly پوچھ لیتی ہے تو ان کو اچھے سے آپ یہاں پہ دیکھ کے جانا question 15 ہے who is the founder of the indian national park system تو یہاں پہ indian national جو parks ہیں اس کو یہاں پہ کس نے start کیا تھا ٹھیک ہے اس کے founder یہاں پہ کس کو کہا جاتا ہے تو چار option آپ کے سامنے ہیں چار option میں سے جو right answer ہے یہ ہے part d یہاں پہ jm carver جو ہے اس کا right answer ہے so question 16 ہے the maker of the indian constitution took the principle of freedom equality and fraternity from which constitution تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا جو indian constitution ہے اس میسے جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے freedom equity and یہاں پہ fraternity جو ہے یہ کس constitution سے یہاں پہ ڈرائی کیا ہے کس constitution سے ہم نے لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار option میں سے right option جو ہے وہ ہے part a french constitution سے ہم نے ڈرائی کیا ہے ٹھیک ہے so question number 17 ہے the three the three hours to show the environment are تو یہاں پہ کون سے یہاں پہ three hours جو ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ environment کے related یہ question ہے اس کا right answer آئے گا reduce recycle and reuse part b اس کا right answer آئے گا question 18 ہے what is the purpose of rain water harvesting جو rain water harvesting گیا اس کا purpose کیا ہے so یہاں پہ آپ کو یہاں پہ pick کرنا ہے right answer تو right answer یہاں پہ آپ کے سامنے ہے to recharge ground water اس کا right answer آئے گا so یہاں پہ friends question number 19 ہے replacing plastic cup by paper cup for selling tea on train may be preferred because تو یہاں پہ یہ question آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جو plastic cup train کے اندر یہاں پہ use ہوتے تھے چاہے کے لئے ان کو replace کیا گیا ہے paper cup یہ یہاں پہ paper کو کیوں preference دیگی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار option ہیں یہاں پہ so اس کا جو right answer یہاں پہ friend آئے گا وہ آئے گا یہاں پہ part c paper cups are biodegradable ٹھیک ہے اگلے جو question ہے question 20 cm shall be appointed by lg under section تو یہاں پہ آپ کو section بتاونا ہوگا جو cm میں ہے یہاں پہ کس section کے اندر یہاں پہ اس کو appoint کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو section ہے یہ section 54 ہے question 21 ہے which disk is made up of circular thin plastic jacket coated with magnetic material تو یہاں پہ چار option آپ کے سامنے ہیں ان میں سے جو right answer i hope آپ نے pick کیا ہوگا تو اس کا part یہاں پہ جو right آئے گا یہ part d آئے گا floppy disk ٹھیک ہے next question question 22 mobile commerce is best description as تو یہاں پہ mobile commerce جو ہے اس کو ہم کس طرح سے best طریقے سے describe کر سکتے ہیں تو option آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ آپ کو صرف right option آپ پہ پک کرنا ہوگا تو آگے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کا right answer کیا ہے right answer جو ہے یہ part 3 buying and selling goods through a wireless handheld device تو handheld device جو یہاں پہ ہم commerce جو یہاں پہ ہم trade کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں mobile commerce ٹھیک ہے question 23 the process of trading goods or the internet is known as تو یہاں پہ جو internet پہ ہم یہاں پہ trade کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو چار option میں سے آپ نے یہاں پہ right جو option ہے وہ پک کر لیا ہوگا تو یہاں پہ چار option میں سے آپ نے جو right یہاں پہ option ہے وہ پک کر لیا ہوگا تو اس کا right answer part d آئے گا e-commerce ہم اس کو کہتے ہیں اگلا جو question ہے question یہاں پہ 24 in html tags consist of keywords enclosed within تو یہاں پہ یہ جو html کے اندر جو tags ہوتے ہیں وہ enclosed یہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا کون سے bracket سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ computer سے یہ question ہے اس کو ہم کہتے ہیں angular brackets part b اس کا right answer آئے گا ٹھیک ہے question 25 which of the following cannot be part of in email address تو یہاں پہ email آپ کے service میں ہے اس سے یہاں پہ یہ question ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا یہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ email کا part نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ ڈاٹ ہے یہ بھی ہاں پہ ہوتا ہے add the rate جو sign ہے یہ بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ ان دو میں سے آپ کو یہاں پہ choose کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو فرنس اس کا جو right answer آئے گا یہ part یہاں پہ c آئے گا جو یہاں پہ space ہے یہ ہم یہاں پہ use نہیں کرتے کس کے اندر email جب ہم email کوئی بھی email ہوتا ہے اس میں ہم اس کا use نہیں کرتے ڈاٹ ہے جب ہم ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرتے ہیں تو جو شارٹ کی ہے یہاں پہ وہ یہاں پہ آپ کو بتانی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا جو right answer آئے گا یہ ctrl plus p شاہر آئے گا ٹھیک یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر آئے گا وہ آئے گا پارٹ ای ہارڈ ویر ٹھیک ہے کوششن ٹوانٹی نائن ہے تو مدربورٹ اس کا یہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا تو بیسٹ ڈسکرپشن جو ہے یہ مدربورٹ کو ہم کیسے کریں گے تو یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر آئے گا یہاں پہ پارٹ ڈی آپ کے سامنے ہے یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے کوششن تھرٹین ہے کیمپیوٹر لنگویج جو انٹرنیٹ کے اندر یہاں پہ کیمپیوٹر لنگویج یوز ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جیسے یہاں پہ بیسک ہے کوبل ہے جاوہ ہے پیسکل ہے سو یہاں پہ فرنس اس کا رائٹ آنسر آئی ہوپ آپ نے کر لی ہوگا ٹھیک ہے جو بھی یہاں پہ کنڈیڈیٹس ہیں سپروائزر کے لیے فیمل کنڈیڈیٹس تو آئی ہوپ انہوں نے یہاں پہ اس کا آنسر دیا ہوگا اس کا آنسر آئے گا جاوہ نیکس جو کوشن ہے کوشن تھرٹی ون ہے تو زو پلنگٹان جو ہیں یہ کس کی اگزمپل ہیں جیسے یہاں پہ آپ کے سامنے چار اپشن ہیں چار اپشن میں سے یہاں پہ رائٹ آنسر جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے ان کو ہم کہیں گے ہیٹیرو ٹرابس ٹھیک ہے کوشن تھرٹی تو ہے جو اٹماسفیرک پریشر ہے اس کو ہم کس سے یہاں پہ میجر کرتے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے تو یہاں پہ جو رائٹ آنسر آئے گا یہ آئے گا یہاں پہ بارو میٹر پارٹی ہے جو ہے اس کا رائٹ آنسر اٹھیک ہے کوشن تھرٹی تھری ہے تو بائیو ٹن یہاں پہ کون سے ویٹیمن کو کہا جاتا ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ویٹیمن دی ہے ویٹیمن سی ہے ویٹیمن ای ہے ویٹیمن بی سیون ہے تو یہاں پہ آپ نے یہاں پہ اس کا آنسر پک کیا ہوگا تو اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا فرنٹس وہ ہے یہاں پہ ویٹیمن سیون پارٹ ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے ویٹیمن بی سیون جو کوشن ہے کوشن تھرٹی ون تو یہاں پہ جو پلانٹس بکھاتے ہیں اور انیمل بکھاتے ہیں ایسے یہاں پہ ہم انیمل گروپس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ فرنٹس اس کا رائٹ آنسر ہے اومنیورس پارٹ بھی اس کا رائٹ آنسر ہے تو فرنٹس یہاں پہ کوشن نمبر تھرٹی فائو ہے تو بی ون کی دیفیشنسی سے یہاں پہ کون سی بیماری یہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ اس کوشن میں پوچھا گیا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ہے بیری بیری ہم کہتے ہیں پارٹ سے اس کا رائٹ آنسر ہے تو کوشن تھرٹی سکس ہے ہومو گلو بین جو ہومو گلو بین ہے یہ کیا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہے رسپائیریٹری پیگمنٹ ہے کاربو ہائیڈریٹ ہے ویٹامنس ہے سکن پیگمنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا یہ یہاں پہ پارٹ یہ اس کا رائٹ آنسر ہے یہاں پہ رسپائیریٹری پیگمنٹ ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے سو یہاں پہ آکے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ چار اپشن ہیں چار اپشن میں سے جو رائٹ اپشن ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ہے یہ ہے یہاں پہ پارٹسی انیفران اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوششن یہاں پہ 38 ہے ورلڈ انوارنمنٹ ڈے اس سیلیبریٹڈ آن تو ورلڈ جو انوارنمنٹ ڈے ہے یہ یہاں پہ کس ڈیٹ کو منایا جاتا ہے جیسے جون فسٹ ہے جولائی فائو ہے جولائی یہاں پہ جولائی فائو ہے جون فائو ہے ان جولائی فسٹ ہے تو یہاں پہ چار اپشن میں سے جو رائٹ یہاں پہ اپشن آپ کے سامنے وہ ہے پارٹسی جون فائو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کوششن 39 ہے وچ افتہ فالوینگ گیس آرکار گرین ہاؤس گیس ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا گرین ہاؤس گیس ہم کس کو کہتے ہیں جیسے ہے یہاں پہ میتھین نائٹروجن کاربن ڈیک سائٹ بوت اے ان سی یہاں پہ چار اپشن میں سے جو رائٹ یہاں پہ ہے وہ ہے یہاں پہ ڈی بوت اے ان سی ہم دونوں کو یہاں پہ گرین ہاؤس گیس کہتے ہیں ٹھیک ہے کوششن 40 ہے وچ افتہ فالوینگ آر دا پرائیمری کاز آف وارٹر پلوشن تو وارٹر پلوشن کا پرائیمری جو کاز ہے یہاں پہ یہاں پہ بتانا ہوگا ٹھیک ہے پلانٹس ہے انیملس ہے ہیون ایکٹیوٹیز ہے تو اس کا رائٹ آنسر جو آئے گا یہاں پہ فرنٹس وہ آئے گا یہاں پہ ہیون ایکٹیوٹیز پارٹ سی اس کا رائٹ آنسر ہے تو چلیے یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں ہاں پہ کوششن نمبر فوٹی ون ہے یہ یہاں پہ آپ کو انگلیش سے لیا گیا یہ کوششن بیک سیٹ ڈرائیونگ جو ہے یہاں پہ ہم یہ فریز سے یہ کوششن لیا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا انٹرفیرنگ ان افیرز وداوٹ ہیونگ نالجھ ٹھیک ہے کوششن 42 ہے تو فاغ اے ڈیڈ ہارس تو یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر آپ کو یہاں پہ بتانا ہوگا تو اس کا رائٹ آنسر آئے گا پارٹ بی تو ویسٹ دا افورٹس ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کوششن 43 ہے ہی تھریو دا بال ٹو آرٹس ہیز لیٹل برادر تو یہاں پہ جو یہ کوششن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی انگلیش سے کوششن لیا گیا ہے تو یہاں پہ اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا پارٹ ای دا بال سواز تھرو ٹو آرٹس ہیز لیٹل برادر ٹھیک ہے نریشن اور یہاں سے یہ وائسز سے یہ کوششن ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ یہ سبھی اٹیمٹ کرنے ہوگے تب یہاں پہ آپ اگزام میں جا کے یہاں پہ آپ اچھے طریقے سے ان کو کر پاؤ گے ٹھیک ہے نریشن اور وائسز سے یہ کوششن ہے ٹھیک ہے ہی واز ایٹنگ ای لارج پیزا تو یہاں پہ جیسے چار اپشن میں سے جو رائٹ آنسر ہے یہاں پہ یہ تو یہاں پہ جو ایرر ہے یہ آپ کو یہاں پہ پک کرنا ہوگا اس کوششن میں تو اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا آر سٹینگ ٹھیک ہے کوششن نمبر فورٹی سکس ہے تو یہاں پہ یہ کوششن بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش سے لیا گیا ہے تو اس کا یہاں پہ آپ ٹرائی کیجئے کہ آپ کوششن کو یہاں پہ پک کریں کہ یہ کون سا ٹاپک سے ہے پھر اس کو یہاں پہ آنسر دینے کی کوشش کریں اس سے یہاں پہ آپ کو آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا یہ یہاں پہ ہیڈ بین الائے گا ٹھیک نیکس جو کوششن ہے کوششن فورٹی سیون شی لیفٹ ممبی دا راج دھانی ایکسپرک ایسٹر ڈے تو یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا یہ آئے گا فار بائے ٹھیک ہے تو نیکس جو کوششن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنانیمز یہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا ٹھیک ہے پارڈن کو آپ کو سنانیمز بتانا ہوگا تو اس کا رائٹ آنسر آئے گا یہاں پہ پونش ٹھیک ہے نیکس جو کوششن ہے کوششن فورٹی نائن ہے کین یو پی ہم ان کیش شی سیڈ تو می تو یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر یہاں پہ آئے گا جو یہ آپ کے سامنے ہے یہ ہے پارٹ سی شی آسکڈ می ایف آئی کٹ پی ہم ان کیش ٹھیک ہے سو کوششن نمبر ففٹی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اے رولز وید کمپلیٹ پاور اور ایک ہنڈری تو اس کو ہم یہاں پہ کیا کہیں گے ون ووٹس یہاں پہ ون ووٹس سبسٹیوشن جو ہے یہ اس سے لیا گیا ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا یہاں پہ وہ ہے ڈکٹیٹر سو کوششن ففٹی وان ہے ایف آس پرائز آف ٹونٹی فائو پینس ایز ایکوال ٹو دا سیلنگ پرائز آف ٹونٹی پینس دن دا پرافٹ پرسنٹ ایز تو یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوششن جو ہے یہ یہاں پہ لیا گیا ہے جو یہاں پہ آپ کو ریزنگ ان میتھمیٹکس ہے اس سے لیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو رائٹ آنسر ہے یہ ٹونٹی فائو پرسنٹ آئے گا تو یہاں پہ پرسنٹی سے یہ کوششن لیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ ٹرائی کریں پین اور کپی لیں اس کو سالو کریں دن یہاں پہ آپ آگے بڑھنے ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے ٹھیکٹی ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ فائلیر جو سٹوڈنٹ اس کا یہاں پہ یہ نکل کے آئے گا کوششن 53 ہے تو یہاں پہ چار آپشن میں سے جو رائٹ آنسر ہے یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیکٹی فائو کیجی کوششن 54 ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا رائٹ آنسر ٹویل ہارس اس کا رائٹ آنسر آئے گا کوششن کوششن نمبر تو یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ اس کا ریشو نکال لگے تو آپ کے سامنے یہاں پہ آئے گا پارٹ ای 3 ریشو 6 ریشو 8 ٹھیک ہے سو کوششن 56 ہے آئے گا سنڈی آئے گا آپ چار آپ یہاں پہ ہیں تو آپ یہاں پہ یہ اس کا آنسر یہاں پہ آپ نکال ہوگے تو آپ یہاں پہ نکال آئے گا ہ ٹو ای م آر سو کوششن 56 57 ہے یہاں پہ آگے ہے تو یہاں پہ اس کا کوڈ آپ کو نکالنا ہوگا جب آپ یہاں پہ نکال ہوگئے تو ایزلی یہاں پہ آپ کے سامنے نکل کر آئے گا پارٹ یہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈسٹن سے یہ کوڈسٹن لیا ہے آپ یہاں پہ ایزلی نکال سکتے ہو تو آنسر اس کا جو ہے یہ ہے پارٹ بی کوڈسٹن 59 ہے پی is the father of کیو and R is the son of S T is the brother of P کیو is the sister of R how is S related to T تو یہاں پہ blood relationship question ہے تو یہاں پہ اس کا جو right answer ہے پارٹ سی sister in lie کوڈسٹن نمبر 60 ہے which letter will replace the question mark in the following series A D G J M یہاں پہ question mark ہے تو یہاں پہ اس کا جو right answer آئے گا پارٹ یہاں پہ D ہے P یہاں پہ اس کا right answer ڈی تو یہاں تک آپ کے 60 question ہو جاتے ہیں یہاں سے آگے specialization کے جو question 60 وہ یہاں سے آگے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ next جو question ہے question number 61 culture include which of the following aspects تو یہاں پہ چار option میں سے جو right option ہے وہ آپ کو یہاں پہ pick کرنا ہوگا تو یہاں پہ اس کا right جو answer ہے وہ ہے یہاں پہ part A language belief and customs سو یہاں پہ question number 62 ہے which are the economic problem of poverty تو یہاں پہ چار option آپ کے سامنے ہیں چار میں سے آپ کو یہاں پہ pick کرنا ہوگا right answer سو اس کا جو right answer آ رہے گا یہاں ہے part D all of the above question number 63 ہے which of the following is an example of a group تو یہاں پہ چار option میں سے آپ کو یہاں پہ right option چننا ہوگا تو اس کا right answer آئے گا یہاں پہ part D member of family question 64 ہے out of the following which theory is not related to origin of family تو یہاں پہ جو right یہاں پہ option ہے I hope آپ نے یہاں پہ چن لے ہوا right option تو اس کا right option یہاں پہ part C evolutionary theory ھیک ہے question number 65 ہے which are of the following is not a future of privatization تو جیسے چار option ہیں آپ یہاں پہ ویڈیو کو pause کریں پھر یہاں پہ جو right option وہ نکالیں پھر آگے بڑھیں ٹھیک ہے تو اس کا right answer جو ہے یہاں پہ reduction of tax rates ٹھیک ہے question 66 ہے the process of transforming the ownership management and control of a public sector partially entirely to the private sector is known as تو چار option آپ کے سامنے جیسے globalization ہے liberalization ہے privatization ہے تو اس کا right جو answer ہے یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ہے privatization part C ٹھیک ہے تو اس کا right answer آپ کے سامنے ہے part C next question 67 who was the finance minister of India when the economic reform took place under the new economic policy یہاں پہ جس کو NEP بھی کہا گیا ہے in 1991 تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا کہ finance minister اس وقت کون تھے تو اس کا right answer ہے آپ کے سامنے part D when it passed تو یہاں پہ جیسے چار option ہیں چار option اس پہلا ہے 1961 1972 1978 1960 تو یہاں پہ جو right option ہے right option part a 1961 so question 69 in which year special marriage act has passed تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا جو special marriage act ہے یہ کب یہاں پہ 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 تھا تو یہاں پہ کریں right answer so اس کا right answer 1954 part d is right answer friends i hope کہ یہاں پہ یہ جو آپ کو موک test یہ اچھے سے یہاں پہ جا رہا ہوگا ٹھیک ہے جتنے بھی یہاں بھی candidates ہیں ان کا یہ موک test اچھے سے جا رہا ہو ٹھیک ہے جتنا بھی آپ score کرتے ہیں آخر پہ آپ نیچے comment box میں لکھ نا ٹھیک ہے تو question number 70 ہے kinship organization in india who wrote this تو چار option message right یہاں پہ answer ہے part d ٹھیک ہے آگے بڑھتے یہاں پہ question number 71 ہے what percentage of health in social workers are women تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا کہ social workers اور health sector میں کتنی women یہاں پہ کام کرتی ہیں ان کی پرسنٹیج آپ یہاں پہ بتانا ہوگا سو اس کا right answer رہے گا part a 70 پرسنٹی ہے تو اس طرح سے یہاں پہ جے کی اس بھی آپ سے کوششن پوچھے گی تو کوششن 72 ہے جو یہاں پہ جنٹر گی ہے اس کو یہاں پہ ہم کس طرح سے explanation اس کو دیں گے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ نے یہاں پہ right answer چن لے ہوگا تو right answer یہاں پہ آپ کے سامنے ہے سکرین پہ the difference in enrollments and assess to education between men and women ٹھیک ہے سو کوشن نمبر 73 ہے the pay gap is result of تو یہاں پہ چار option میں سے آپ right answer یہاں پہ چوز کرنا ہوگا تو right answer یہاں پہ part a discrimination based on gender in the work place question 74 the glass ceiling is a term user to describe یہاں پہ glass ceiling term ہے یہ کس کو describe کرتی ہے یہاں پہ چار option آپ کے سامنے ہیں تو آپ کو یہاں پہ right option چن ہے تو یہاں پہ ہے یہ part a right answer ہے ٹھیک ہے so یہاں پہ question number 75 ہے in panic disorder anxiety sensitive refer to یہاں پہ چار option میں سے آپ کو right option ہے وہ choose کرنا ہے یہاں پہ right answer part b that the fear of anxiety symptoms that are based on beliefs that such symptoms have harmful consequences so right answer part so یہاں پہ question number 76 fear of closed place is noon as تو یہاں پہ fear is closed place اس کو کیا کہیں گے یہاں پہ جو right answer آئی ہے part c cluster phobia تو اس کا right answer ہے ھیک ہے question 77 the fear from water is called تو یہاں پہ اس کا right answer ہے friends وہ آپ کے سامنے ہے یہاں پہ aquafobias کو کہا جاتا ہے question 78 gender based violence include تو یہاں پہ چار option میں سے آپ کو right option ہے وہ pick کرنا ہے i hope آپ نے یہاں پہ جو right option ہے وہ pick کیا ہوگا تو اس کا right answer یہ آپ کے سامنے ہے یہ part c any act that result in physical sexual and psychological harm are suffering based on genders ٹھیک ہے question number 79 social reformer who took initiative in the abulsion of sati جیسا کہ آپ جانتے ہیں ستی سسٹم یہاں پہ ہندستان کے اندر ہوا کرتا تھا husband کے ساتھ یہاں پہ جو اس کی wife تھی اس کو بھی جلا دیا جاتا تھا تو اس کو abolish ختم کرنے میں کس کا roll رہا ہے کون سو یہاں reformer ہیں جنہوں نے یہاں پہ اپنا aim roll یہاں ہے اس کو ختم کرنے میں تو اس کا right answer یہاں پہ راج رام موہن رائے ٹھیک ہے کوششن 80 ہے تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا جنڈر ایکویل جو سسٹین ایگل گول ہے یہ کس نمبر پہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا right answer ہے part b s dg 5 ٹھیک ہے so question 81 the human right day is absorbed on human day جو ہے یہ کس دن منائے جاتا ہے 10 december 9 december 1 december and یہاں پہ d option ہے 10 december question number 82 who adopted the lane mark document the universal declaration of human right تو یہاں پہ unesco ہے unicef ہے un no ہے اور یہاں پہ none of the abo ہے تو اس کا right answer ہے un no ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پہ آپ exam میں question آئیں گے تو وہاں پہ آپ گبرانا نہیں ہے سیدھے یہاں پہ اچھے طریقے سے آپ attempt کرنے جو بھی question ہوں گی question 83 which of the following act is made to prohibit the practice of dowry ٹھیک ہے تو یہاں دوری pro help detect 1967 سو اس کا right answer part بھی آئے گا دوری pro help detect 1961 سو یہاں پہ question number 84 ہے when was the marriage act came into effect تو یہاں پہ جو right answer یہ part بھی ہے 2007 ٹھیک ہے question 85 ہے which of the following case is not a criminal law case تو یہاں پہ چار option ہے جیسے یہاں پہ murder ہے harassment for dory ہے theft ہے divorce case ہے تو یہاں پہ criminal case میں نہیں آتا وہ pick کرنا آپ کو تو اس میں جو آپ pick کروگے اس کا right answer آپ کے سامنے آئے گا یہاں پہ divorce case ہے question یہاں پہ next ہے what is the toll free number of women help line number یہاں پہ بتانا ہوگا ہے ٹھیک toll free help line women کے لئے جو number ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہوگا تو اس کا right answer ہے i hope یہاں پہ آپ نے اس کا answer چوز کیا ہوگا تو یہاں پہ آئیٹ answer ہے part d 14 years is under تو یہاں پہ جیسے یہاں پہ right to education act the child welfare act the free education act the compulsory education act ہے تو اس کا right answer آئے کا part ہے the right to education act the integrated child protection scheme ICPS in India was launched in which year to ensure the safety and security of children تو یہاں پہ آپ کو بتانا launch ہوئی ہے date یہاں پہ 2009 2011 2013 2015 تو یہاں پہ اس کا right answer آئے گا 2009 ٹھیک ہے آگے جو question 89 the legal provision in India that aimed to protect children from the trafficking and exploitation is under تو یہاں پہ وہ act آپ یہاں پہ بتانا ہوگا ٹھیک ہے so I hope آپ نے اس کا answer کر لیا ہوگا اس کا جو right answer ہے the immoral traffic act ٹھیک ہے تو part ہے اس کا right answer ہے so یہاں پہ اگلا جو question number 19 the pasco e-box is an online platform associated with the protection of child from sexual offense pasco act for reporting تو یہاں پہ یہاں پہ آپ کے پاس چار option ہیں تو اس کا جو right answer ہے یہاں پہ یہ آئے گا child sexual abuse یہ ایکٹ یہ اس کے لئے ہے ھیک ہے question number 91 the per day calories estimated by poverty for ruler economic is تو یہاں پہ چار option میں سے آپ کو right option یہاں پہ pick کر لیا ہوگا اس کا right answer آئے گا part a less than 2500 calories ٹھیک ہے question number 92 people like small farmer and seasonal worker who regularly move in and out of the poverty are categorized as تو یہاں پہ چار option میں سے جو answer ہے یہاں پہ یہ ہے part a ٹھیک ہے so question 93 ہے income in poverty is the other name for which branch of economics تو question number 94 structural unemployment is that تو یہاں پہ structure unemployment کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے تو نیچے یہاں پہ چار option ہے چار option میں سے جو right یہاں پہ option ہے a portion of unemployment that is due to the changes in the structure of the economy that result in significant loss of jobs in certain industries so یہاں پہ next question 95 the unemployment that occurs during the recession and depression تو یہاں پہ آپ کے سامنے چار option ہیں چار option میں سے جو right یہاں پہ answer وہ آپ کے سامنے ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں answer fractional unemployment ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے so next question 96 population explosion occur due to تو یہاں low birth rate and یہاں پہ d جو option ہے high birth rate as well as low death rate تو یہاں پہ اس کا جو right answer ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے ہے part d high birth rate as well as low death rate ٹھیک ہے تو question number 97 which of the following is responsible for in increasing in population density تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے چار option ہیں چار option میں سے جو right ہے یہاں ہے birth rate increase ٹھیک ہے so یہاں پہ question number 98 which one of the following is not a green house gas تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا کہ ان میں سے کون سی green house gas نہیں ہے ٹھیک ہے تو چار option میں سے جو right option یہ ہے hydrogen فاصل فیوز جو burn ہوتی ہیں اس کا یہاں پہ ہمیں results کیا ملتا ہے increase oxygen level decrease green house gases increase greenhouse gases increase ethane level تو یہاں پہ right answer جو آئے گا increase greenhouse gases ٹھیک ہے so next question number 100 which of the following is not a major greenhouse gas تو یہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا کہ کونسی یہاں پہ major greenhouse gas نہیں ہے ان میں سے تو اس کا right answer آئے گا ozone جو یہاں major greenhouse gas نہیں ہے ٹھیک ہے question 101 which of the following is not a type of growth تو یہاں پہ physical growth ہے جیسے cognitive growth ہے emotional growth ہے social growth ہے تو اس کا right answer جو ہے یہاں پہ part b cognitive growth is type of development not growth ٹھیک ہے یہاں پہ 102 ہے which of the following is not a factor that contribute to child abuse یہاں پہ چار option میں سے جو right یہاں پہ option ہے وہ ہے part c ٹھیک ہے mental illness is not a factor that contribute to child abuse so question number 103 which of the following is not a development question 104 ہے all of the following are nutrition found in food accepts تو یہاں پہ جیسے plasma ہے protein ہے carbohydrates and vitamins ہے تو یہاں پہ چار option میں سے جو right option یہاں پہ نکل کے آئے گا آئے گا یہ plasma ٹھیک ہے so question 105 ہے your body needs vitamin and minerals because چار option میں سے جو right option وہ آپ کے سامنے ہے they helps carry out metabolic reactions ٹھیک ہے so یہاں پہ question 106 ہے minerals that the body needs to work properly is food and nutrition تو یہاں پہ اس کا جو right answer آئے گا فرنڈز وہ آئے گا یہاں پہ calcium so اگلے جو question ہے question number 107 which of these is not considered a جو right answer آئے گا یہاں پہ fiber ٹھیک ہے اگلا question ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ہو ہے citrus fruits are in excellent source of food and nutrition تو یہاں پہ جو right answer آئے گا آئے پارٹ سی ٹھیک ہے question 109 which of the following is the main cause for the transmission of hepatite virus تو یہاں پہ چار option میں سے آپ یہاں پہ چننا ہوگا right جو answer ہے وہ تو right answer یہاں پہ آئے گا sharing drug in needles ٹھیک ہے question 110 ہے the world health day is celebrated on جو world health day ہے یہ کب celebrate کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو 7th April اس کا right answer آئے گا اگلا جو question ہے 111 which of the following are duties of a انگن واری helper تو انگن واری جو helper ہے اس کی duties یہاں پہ بتانی ہوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا right answer ہے part a and b ٹھیک ہے question 112 which of the following is a key focus area of ic ds تو یہاں پہ چار option میں سے what is the purpose of انگن واری centers under ic ds تو یہاں پہ ان کا purpose کیا ہے یہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہوگا i hope یہاں پہ آپ نے right answer چون لیا ہوگا تو جو right answer part c to promote early childhood care and development part c is right answer ھیک so اگلا جو question 114 what is the key nutritional components emphasized for pregnant women under ic ds تو یہاں پہ یہاں پہ آپ کے سامنے ہے چار option چار option میں سے جو right answer iron and folic acid ٹھیک ہے question 115 which among the following is part of the national nutrition mission تو یہاں پہ چار option ہیں آپ کے سامنے ان میں سے یہاں پہ آپ کو answer پک کرنا ہے تو اس کا right answer آئے گا یہاں پہ national health mission ٹھیک ہے question 116 ہے which initiative focus on improving the nutritional outcome for children in the age group of 3 to 6 year تو یہاں پہ چار option میں سے جو right answer یہاں پہ انگان واری سروز ٹھیک ہے یہاں پہ 117 what is the primary focus of انسر آئے گا وہ آئے گا یہاں پہ women employment ٹھیک ہے question 118 ہے the national plan of action for so یہاں پہ اگلا جو question 118 the national plan of action for children focuses on تو یہاں پہ ان کا focus کس پہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا right answer آئے گا چل protection in welfare ٹھیک ہے اگلا کو یہاں پہ بتانا ہوگا تو اس کا right answer آئے گا part b یہاں پہ ٹھیک ہے so جو right answer ہے part b kishori شکتی یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ موک ٹسٹ جو ہے یہ complete ہو جاتا ہے آپ نے جتنے بھی مارکس کی ہیں وہ نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ دینا ٹھیک ہے تو اگلا موک ٹیسٹ آپ کو کب چاہیے اس کا بھی آپ لکھ دینا سیکشنل موک ٹیسٹ آئیں گے یہاں پہ سپروائزر اگزام کے لئے اور یہاں پہ جو پٹواری اگزام ہے اس کے لئے بھی موک ٹیسٹ یہاں پہ آپ ملتے رہیں گے تو یہاں پہ آپ ٹیلیگرام پہ بھی جوٹ سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کچھ دسکرپشن میں مل جائے گا تو thank you ملتے ہیں next ویڈیو میں thank you